واہر علی دوہرہ خوصے سے سوکم بسن کی بڑے بری سونے کپڑے دی بڑی ہوئی خوشاک بڑی آئے سندر سندر نوے کپڑے مہاراج نے پہنے نواز تے کیونکہ جنہوں کے سیدہ بیان ہوندہ ہے عام طور دے بھی پانچ سات سوٹ نہ سوائے ہوندے نے پانچ سات سوٹ لڑکی وڑے دے دن دے نے پانچ سات بندے نے آپ سوائے ہوندے نے تے تا سات گروہ پاتشاہ دین دنیا دے مالک سارے کھنڈا پر مندہ دے داتے سات گروہ دا بیان سی بڑے سندر نوے نوے بستر جو سات گروہ جی روج پہنے دے سا نا نیت بغھار بہو ہے تے نا مہاراج واسطے نا بستران روج شنال کر آیا جاندہ تو آیا جاندہ تو پیتوں دے ہا نا پہرے گروہ پر بھی نا تے سات گروہ جی سویرے گور تو پیرنو ہور شام نو ہور بستر پین دے ہا نوے نوے بستر پین کے پادشاہ درویش شینشاہ سیگر گوبین سنگ ساپ جی سنگتا نو درشن دن دے ہا نا سوائیا پیت دکول ترے دوت مول سا سنگت جی پیڑے راگ دا پرنا پیڑا حجوریا موٹے دے رکھیا ہویا جیڑا سوپا دا مول ہے گرو دی سوپا سنتر تا دا کبی جی برنان کرن لگے ہا نا مہاراج پھوڑے دے چڑھ کے سونے بستر شہستر پہن کے بار نکلے ہاں جات بجار نبید پراب مولا سچے پاسشا بجارہ میں جا رہے نجڑا گرو کا لہور ہے گرو دے لہور دے بجار بھی مہاراج نے آپ ہی بڑھا لے رچنا یہ کارپر نے ایسی رچ دیتی جن نے بھی آڑے دوارے شہر ساں اشیار پر لڑا گرو ننگل روپڑ پہ ساتھ سکے جی چھوٹے چھوٹے سراندھ وغیرہ ہور جڑے قصبے شہر وٹے چھوٹے سان اوٹھوں دے دکاندار نہور دے دکاندار جلندر دے دکاندار اپنیاں اپنیاں دکانہ لے کے آئے ہوئے سا ایک پاسے اشیار پریاں دی مارکیٹ لگی ہوئی سی ایک پاسے روپڑ وارے بجار لگا ہوئے سی ایک پاسے نہوری بجار سی ایک پاسے سراندھی بجار سی بکھرے بکھرے بجارہ میں تی گرو صاحب پوڑے دے چڑھ کے سانگتانو درشن دندے نکڑے ہاں نر نار جہوں دے بندن تاری اس تری پرش نر ناری چارے پاسے ہوں ہاتھ جوڑ جوڑ کے گرو صاحب انو مدھا ٹیک دے نمشکار کر دے ہاں چنچل چار چلائے بندہ بات مہرائیدہ پوڑا بڑا چنچل ہے بڑا سندر ہے تے امار آج انو کداندھے ہوئے جا رہے ہاں صوبت ہے اس پانت ادھارے اس طرح گرو صاحب دی صوبہ ہو رہی ہے سندر صوبہ لال گبال دیال کی اپرے اپاروں نام راجے میرے ساتھ گران دی صوبہ نیاری ہے میمہ کتھن کین توں باری ہے سنج سمیں کنجو چڑ مور پہ آں کہہ دے جمیں ساسنگ جی سنج دے سمیں بدڑ آ جان تے مور پہلا پاندے ہاں جات نچاوت مارک سارے اور سارے رستے کوڑے نچاندے جا رہے ہاں آئے گئے وہ بدیا اگو آئے دوکر جورد اے بخان ماراج آجے چلے ہی سان کوڑے دے بیٹھ کے کہ توبی نے ہاتھ جوڑ کے بینٹی کیتی راور کے نتجیر پکھارت اے سجے پادشاہ اے گریب نواز صدقو جی میں آپ جی دے بستہ روج توں دا ہاں جنہیں ہی آپ جی دے چوڑے ہاں آپ جی دے دماتے ہاں آپ جی دے بستر ہاں انہ سارے بسترانوں تون دی سیوہ میری ہے سو دنطارت ہے ہی تڑھاننا ہوں ہی تڑھاننا میں بڑے پریم نار بڑی شردہ نار سیوہ کردہ ہاں آپ جی دے بستر تون دی آئے براد سمیت ایہاں ملہن ملہین ماراج آئے براد سمیت ایہاں آپ جی دے نار براتی بھی جو آئے ہوئے ہاں بہت سارے انہ دے بھی بہت سارے بستر ہاں ملہین سنیر نہیں کس تاننا ماراج آئے پاتسہ جی ساپ ستھرا جان ملہین آئے جان پاو جی دے بچ مینڈ نہ ہوئے ایسا ساپ پانی ہے تھے گروہ کے لہور کپڑے توڑواستے نہیں ملدہ پھر بھرو جہوں اور پھلے آج آپ جی دے کئی کپڑے توڑواڑے بھے ہاں گروہ جی میں جارے پاسے پھر کے بھر کے آیا ہاں پھر کتوں بھی میں نوں پھاری دی پرابتی نہیں ہوئی میں نوں جان نہیں میڑیا اس کار کے میں بڑی جنتا ہوئے جہاں کے ساتھ گروہ پانچاہ دے بستر رکے میں تو آگا جی ساپ پانی نام میڑیا او سے زنیت اتارتا ہو یہ سچے پانچاہ آپ جی روج نمی بستر پہن دے ہو تے پہلا بستر پشاکہ چونہ اتار دن دے ہو گھٹی امام تیر پائی سمدائی میرے گوڑ مہراج جی بہت ساریاں بست ہوا تو کپڑے بستر دستارا چوڑے کٹھے ہوئے پھر ہر ٹوڑوارے آپ کرو اب آئے سے جا بے در یہ مہراج جس طرح بھی آگیا ہوئے جی آپ جی دا حکم ہوئے تیکنہ دور جا کے کپڑے تو کے لے آوان جا پانی دا نیڑے ہی کی تو کوئی بندو بست ہو جا بے تے آپ جی دے باستے سندر بستر تو کے تیار کر دیا تے ہوں گھر ہوں پاٹھے تھے اپائی پھر آپ جی دے بینڑ واسطے سندر بستر میں بیٹا کراؤں سری کلگی دار بینتی کو سونے سری گروہ گوبین سنگھ مہراج کلگی در پادشاہ جی کوڑے دے چڑے اجے سے شہر میں نکڑے ہی سانا کہ تو بھی نیا بینڈی کا دیتی تو بھی دیئے بینڈی سنکے سچے پادشاہ جی مہراج سیل سمیب گئے تھے ستھائی او لگے پتھر سی بڑا بڑا پہاڑ سی او دے کھوڑ کونچ گئے ہاں سانگ کرپال ہے مہراج جال ہے باما کرپال چاند گروہ صاحب دے نار ہے تے بہت سارے سور میر جو دے دیوان نات چاند ورگے پندت کا گنگا رام جی ورگے تے گروہ صاحب دے پتر سنگو شاہ جیت من ورگے نار ہاں وہ تیسو نار ہے جاہیں جنائی کہہ دے نار تو بھی سو نار ہے جاہیں جنائی وہ تو بھی بھی نار ہے جیڑا تو بھی داس رہا ہے گروہ صاحب جی پانی ہی بڑی کھلت ہے وہ تو بھی نو بھی نار لے لیا گروہ صاحب جی نے سنگو کے ہاتھ ہو تو برچا پائی سنگو شاہ گروہ صاحب جی دیبو ادا پتر بڑا سور بیر جو دا سی گروہ ہارگو گین صاحب دا دوتا گروہ تیک بہ درساو دا پان جاسی سنگو شاہ آپ اپتھ ہو جی بڑا پاری برچا رہ دا سی آج بھی سنگو شاہ دے ہاتھ ہو جی بڑا پاری جنگی برچا ہے پال تیچن پیچن مار پانی کہہ دے وہ دا پان جیڑا برچے دا بڑا تیکھا ہے مال لو اس طرح ہے جی میں پانی اور ناغ ہوندہ ہے کوبرا ناغ ہوندہ ہے جی میں کوبرا ناغ ہی سنو ڈنگل روے وہ پانی نہیں مانگ دا سنگو شاہ دا برچا بھی جیسے دے باجے جاوے وہ بھی پانی نہیں مانگ دا سنگو شاہ دے ہاتھ میں لین شاہ رو جی نے اپنی کو آدھے پھلتر سنگو شاہ دے ہتھوں برچا لے لیا پرمائے کا نیچے کو کیرانی اور مالا لیتا پھڑ کے کواہ کہ برچے دی جیڑی نوک سی اور تھلے وڑے پاسے روکی تھی ہے دیکھت ہے جہوں اور کنے جان ہجارہ لوگ دیکھ رہے سی ہجارہ سنگتہ دیکھ رہی ہیں سان گروہ کے سکھ دیکھ رہے سان تو بھی دیکھ رہے سی نہور شہر دیاں بی بیاں دیکھ رہی ہیں سان آئے ہوئے میدی دیکھ رہے سان دول کے اوج دے پوم ہنی مالا لیتا پرچہ دول کے اوڈا بڑا کے پورا بیلس کے جو اور پہاڑ دے ویچ پتھر دے ویچ ماریا ہے دیکھڑیو در تھاڑ بھائیو تاب مالا لیتا پرچہ ماریا جنین دے ویچ پتھر دے ویچ تاس گیا سیری مکتے ساب سانگ پنی منس ویڈے مالائی سری گر گوبین Soph جی کل گی تارجی اس طرح بول دے اے جنرکاسو جا پرکاسو مالا لیتا کہہ دیا آو کوئی سور مار کے آو اس برچونک اسی دا مار دتا ہے جمین جت پتھر دے ویچ پتھر دے ویچ پتھر دے پاس گیا ہے پھ junk کو یہ اپنی بال دے نارد کوئی اپنی طاقت دے نارد اس نو پتھر بھی چھو بار کٹ کے وکاو نیر پلو نکس ہے اسی نیچ ہے سانگو ترانگ دے جو اُتریو سانگو جی سانگو شا گروہ ساہب جی مارائی دی پوہادا پتر اوہ کوڑے تا اُتریو بالتار بے سال کو اوپر گینچے کہہ دے انہیں بالتے ناڑ اوہ برچا جینا سی اوپر نو کھچڑا شروع کیتا سونا پٹیو بیسو بھائی ہٹیو کہہ دے سانگو شا جور نا آکے ہٹ گیا برچا ہوتے کوڑوں پٹیا نی گیا بڑپرا کرم جان لیو گر بیچے گروہ ساہب جی دا بانوی سانگو شا نو پتر لگیا سانگو شا سمجھ دا سی بھی ہے دے گروہ ساہب دی عمر تھا تھوڑی ہے بانا تیرہ سامنا دے ہا نا تے میں گبرو جوانا میری دی طاقت جیادہ ہے گروہ ساہب اجے عمر جی چھوٹے ہا نا پر جدو مار آئے دا برچا گٹیا ہویا سانگو شا کوڑوں پٹیا نی گیا تا سانگو شا نو سمجھ آئی بھی سادگرو جی دی شکتی سادگرو جی دی باور اسیم ہے گروہ دی طاقتہ کوئی ہاتھ بنا نہیں ہے میں ترونہ پن کو اپ راپت گروہ ساہب مارا جوانی جو پیرتا رہے ہیں جوان ہو چلے لے یہ لگو بیہت نہیں بالا سینچے ہے نہیں سوچ دا سی بھی نا دی عمر تھوڑی ہے بالوی تھوڑا ہی ہوگے گا سریر اجے پورے قبرو نہیں ہوئے سادگرو آئے کہ سوا ہے کہ سوار گروہ بلتار آئی سنگو شا کوڑوں جی دو برچا نہیں پٹیا گیا تا مارا جی کوڑے دے چڑے چڑے آئی برچا پھر پٹ لیا مارا جی نے جتھے پرچا ماریا سی کیا سی پٹو سنگو شا نے جوانایا نہیں پٹیا گیا تے ہوں آپ کل کی تار جی نے برچا کوڑے دے چڑے چڑے ہی پٹ لیا ہے فال ٹوٹے ہو نہیں دیر جھوٹے ہو تا تھا سانس سنگو جی فال ٹوٹے ہو نہیں دیر جھوٹے ہو تا تھا کہہ دے وہ برچے دا فال ٹوٹا نہیں جالا کے پتھر دے وچھو برچا پٹیے ٹوٹے بھی سکتا سی پر برچا جیوں کا تیوں نکڑایا ہے جال چھوٹے ہو بٹو تہاں دے بے چالا بڑا جال ہو دے وچھو نکڑیا پانی دی بب نکڑی سوما چلیا تے اک دام پانی وگن لگ پیا پہاڑ وچھو دیکھ دوسرے پراہاتھ تری جیت میں کہہ دے جدو مارا سچے پادشاہ نے پہلا چسما چلا دیتا تا پائی سنگو شاہ دا چھوٹا پراہ جیت مال سوچن لگ پیا جگہاتھ کے جور تے لیت نکالا کہ پراہ جی اوراں نے ایک آتھا دا جور لایا ہے جے کہ تے دو آتھا دا جور لاندے تا پتھر جو پہاڑ دا برچا جو گروہ جی نے ماریا ہے ایک پٹیا جا سکتا سی من جان پربو کون پو امہنیوں جانی جان ساتھ گروہ جیت مالدے ماندی جان گئے کہ او تھے ہی دوبارہ نال تھوڑی جی بیتے پھر برچا ماریا تب پاتھر پھور تسیوں سو بسالا تو برچا پھر پتھر نو پاڑ کے تھلے لان گیا دوسرے ساتھ گئے ہو لے ہو اینچ مارا جیت مال نو کہاں لگے پراہ جی تسیوں ان برچا پٹو جرا سنیوں تدکال کہاں بھل لائے انتر جا ہمیں ساتھ گروہ جیت مال دے ماندی جان لے سی کہ مالچ سوچ رہاں میں پھوٹ لینہ سی ان جیت مال نو بھی موقع دین لگے ہیں ساتھ گروہ پاہی جیت مال جورنا آ رہا ہے برچا پٹن دی کوشش کر رہا ہے دونوں ہاتھن پیر جمائے کہہ دے جیت مال نے دو میں پیر تھلے جمائے دے برچے دو میں ہاتھ پھلے نکاسن جاہے نہیں نکسائے کہہ دے جورنا چٹکے مارتا ہے ہج کے مارتا ہے پھر بچا جیت مال پڑوں بھی نہیں پھٹیا جاندہ پھر ہڈیو محقین درے گہو کہہ دے برچہ جیت مال پڑوں بھی نہیں پھٹیا گیا تھا پھر ہم نے مو تھلے کر لیا دلی گروہ پڑا گھرم تے بسم آئے جیت مال بھی گروہ صاحب تے بالکم بڑا حیران ہو گیا ابھی گروہ صاحب تے عمر کا بڑی چھوٹی ہے بارہ تیرہ صاحب تے عمر تے جوانی بڑا بان نہیں ہندا پھر بچا جیت مال پڑوں بھی نہیں پھٹیا جا رہا اس کے لئے جیت مال پڑوں بھی نہیں پھٹیا جا رہا کہہ دے بڑیا گروہ صاحب جی تے بڑیا ہی جناندیا ہویا سمجھایا ہے آپ تو رنگ پہ ہاتھاں ساتھ ہیں کہہے ستھ گروہ جی آپ جی کوڑے تے سوار ہو کے تے برچہ مالیا ہے نکاسن کی انہیں چھوٹی جلتا رہا آپ بھی پھٹ سکتے ہیں وہ مال آئینہ پھٹیا رہا وہ دے بچوں دوسری پاک پانی نکڑی ہے دون تے نرمل نیر چلے ہو دوہ سو میں تو نرمل پانی نکڑیا ہے سارے بڑے حیلان ہوئے بھی ساتھ گروہ جی نے پتھر بچوں پانی پرکٹ کر دیتا ہے جی میں گروہ نارک دیو جی مال آج ہے پانجے صاحب ولی کے ناری دا پتھر اپنے پانجے نہ لوک لیا وہ دا پانی سارا پانجے صاحب پرکٹ کر دیتا ہے یہ دا ہی گروہ نارک دیو جی دا نارک چی راستان بھی پرکٹ ہویا ہے دسویں بارشاہ نے گروہ کے لاؤر میں کھی ترکی جن جان پرکٹ کیتا ہے چشمہ چلایا ہے جیوں جان ہوا ہے سالتاں بڑ کو کہہ دے جی میں کوئی ندیدہ پانی مگڑا ہے اس طرح اس چشمے جو پانی مگڑ لگا ہے کہے آپ جب یہ گئی ادھارا کہہ دے کتھوں آ رہے ہیں انہیں جو اور مر پانی کتھوں پرکٹ ہو رہے ہیں گروہ ہی جانتا ہے پرکٹ کی گاتنیں کوئی جانتا ہے گروہ دی گاتن کوئی نہیں جان سکتا سادھ گروہ جی نے ایسی لیلہ رجائی ہے ایسا توت کیتا ہے ہاتھ پرمان تسیو برشا کہہ دے برشا ہاتھ پرمان یعنی ڈیڑھ کوٹ جمین جتا سکیا کہہ دے اب چھوٹ چلے ہو جل نارا کہہ دے برشا پٹیا جانتا نارا پچھو چسمہ چلیا ہے سومہ چلیا ہے ماتل باد کہی سنی ہے پرابجو ماما گربال جم جی کوڑ کھڑے سانکر اندھ گئی سچے بادشاہ جی سنو پرابجو جگتار چلی جل کی اے ساتھ گرو جی دو جسمیں چال پہی ہن دو اسوں میں نکڑے ہن بیدیے آپ تربینی یہاں خون آپ کرپا کرو تربینی بنا دے گنگا جمنا دے ہو گئے اور سرستی بھی پرگٹ کر دے جی میں اللہ باد بکھی کہیں دے نہیں گنگا جمنا سرستی تین دارہ کٹھیاں بگنیاں جیو تھے سنگم ہے پریاغ ہے ایک گرو دے لارج بھی تربینی پرگٹ کر دے ہو درس ایسا سنگت پاچل کی مہاراج آن وارے سامنے سے کھجڑے ہن کھجڑے سامنے میں گرو کے لہور آیا کرنگے ادھے آپ جی دے جسمیں دے درشن کریا کرنگے آپ جی دے تربینی جوں عمر تجال شکیا کرنگے گرو کے لہور آپ جی دے یاد کیم روے گی سینکڑے سمبت جنت ہوئے ہیں مہاراج سینکڑے سال ہجارہ سال آن وارہ دینا سما ہے یہ تو اٹھی نشان نہیں رہے گی بیا جی گرو کا لہور جدو تک دنیا رہے گی سامنے جی خالصہ پانتھ رہے گا جن نظر خالصہ پانتھ رہے گا اور نظر گرو مہاراج دے کردوارے نشان چوندے رہنگے ننگر چلدے رہنگے گرو کے لہور دے میں جو بھی سنگتا جا جا کے مہاراج دے بیا دے سماگندے وہ سسین میں یاد کرن گئی ہیں جمع اجمار آج نے برچہ مار کے جمین میں جو اے گھنگا جمنا فرگٹ سکتی ہے سال درو جی آپ جی کرپا کرو انہوں تیسری ایک بھور پانتھ نکار دیو پانی دی ایک جسمہ بھور چلا دیو تاکہ سربینی بڑ جاوے ساگر ہے تمہرے بالکی مہاراج اے صاحب تو اڑے والدی تھا گتا ہے تو اڑی شکتی ہے کرپا کرو مہاراج بیاہ پہو صاحب لوک لکھیں ساری دنیا جانے گی گرو صاحب ایتھے بیاہ ہویا اسی گرو کا نہور مسایا اسی کنگیتر پادشاہ جی نے بترے مہمہ امیہ بالکی آپ جی دے والدی آپ جی دی شکتی دی مہمہ اے صاحب ایتھے پسر جارویں گی پھری کل گی تارا ہاتھ اوبارے ایک کھڑ کے مارے دس میں بادشاہ جی نے برچہ پھر اپنے ہاتھ میں جلے لیا تے بڑے جوڑ نڑ اوبار کے پرہار کریو کون تیسر باری اُٹھو اُڑار کے تیجی مار پھر برچہ پتھر دے ویچ ماریا پھر نکاس نکین مہا بالے تے پھر برچہ آ بھی پھٹ لیا تیسری ماری دین ستھان بھایو کون باری تے پھر تیجی مار پھر برچہ پھر تیسرا جسمہ تو پھر بڑی دے چلے اکھو ساتھنا آو سیوا ساتھ سگلی آب جی گروہ کے لاؤن جاؤں گے وہ تھے ہونے بھی تین جسمیں چلتے درشن ہوتے ہیں سکتا درشن کر دیا اے تین جسمیں پار آجنے تو بھی دی بہنتی تے اپنے بستر توڑ واس تے تے آوڑ وارے سمیں سکھا نو جانتی تنگی نہ روے اس ہڈے بیاد آس کان جڑا گروہ کا لہور ہے دی یادگار بھی بڑی روے اے تھے پہاڑا میں جو پانی دی کلت نہ آوے اور وہاڑے سمجھ گروہ کا خال سا اے تھے کھٹھا ہوئے گا ہر سال ساتھ سنگے جی گروہ کے لہور بسانت پر چمینہ بیدا لگتا ہے بڑیاں سکتا ناد پر سامتا ہوں مار آئی دی براد لے کے یاویاں ہوں جو دوارا سیرہ ساو بکھے گروہ برنساو جی نو پالکی نو سیرے پالکے کیلتن کردے ہوئے سے پھجڑے ہوں وہ گروہ کے لہور تک قیدن جاترہ کردے ہوں لگر کیلتن دے روپے چی براد جاندی ہے تے اکو اکو دے سنگتا بڑا سواگت کردیا ہوں تانسیری کور گوگن سنگ دے بیادی یادگار گروہ کا لہور یہ خانسے دے نال پیوئی ہوں پرانے سنگے لے ہوں جنرگرو پڑھنا باسی کرو گناہ خانسہ باسی رنکھ پردار ہے پر خانسے دے نال کے گروہ کے لہور دے خت زنگت کے گانبانب جدو مار آج نے پرمینی پرگٹ کی تھی جسمیں جرائے اس لیڑے کون ساریاں سنگتا مار آج دے خانسے دیکھ رہی ہیں صاحب بار ہے بار زدہ من باری بار بار گروہ تو من بلے آر کر رہے ہیں کور بار جاں دے ہم سکھ خود پئی ایس دیرت کیرت مار آج دے کیرت دی سارے پاسے پرسکت ہوئے جدو مار آج نے اپنے بچے نال کے ترمینی گروہ کے لہور پرگٹ کر دیتی تا ساریاں سنگتا تانگرو گوویل سنگتی مار آج تانگرو گوویل سنگتی مار آج جاپ کرنے بیانا جو بہو مال دی کی بلواری جو مال دی دے بلواری کھڑی ہوندی ہے اس طرح مار آج سنگتی پارسا جیدے سے پجڑے گا اوہ گروہ دی کیرتی گا رہی ہاں دا تیری مقتیں فرماون کین سانگتی نے اپنے پاؤن مکار بنتوں اے بچن پہ رہی ہاں دا اہو تبیہ ساب چیز ہماری جو بارہ کہتے تو بھی ہوندی نہ مجھے پانی ایتھے ساڑھے سارے بستر ساڑھی ہیں ساری ہیں دستارہ چھوڑے ساڑھے بسترہ دشنان پہ راؤں جاود ہے اس طرح مجھا رہے ہیں جنہا جرسی ایتھے گروہ کے لاؤں مانگے دو چار در بھول پہ رہے ہیں جاود نہیں کہلے ہو پکھارے خودہ درے پاری تو اٹھے کام آوے گا درے بارچ بھی ساڑھا ایتھے شنان پہ رہ کرو ایتھے ساڑھے بستر تو ہی جاؤں ساڑھے گروہ موقتیں کہیں ہیں مالاہ دسویں پاچھا گروہ دو چار جی انہاں نے اپنے موقتوں اے بچن کا یہاں ساڑھے 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 اتھا رہے ہیں انہاں نے بستر سے یہ توپیاں دے دیتے ہیں انہاں نے توپینی سارے کپڑے دیاں پڑھنا ہوتھے جتھے سا ساڑھے جی حد بروں کا نہور ہے جتھے درمیڑی جانا نکلے ہیں وہ اٹھے رہ کر دیتے ہیں بستر تو ہر آسدے تو بن لاک ترہن راک پو توپی بڑے برے ملار دسمیں پانسہ دے چھوڑے دستارہ ہرانہ دے چھوڑے کہ شہریں بستر ہر دھولیے توڑھ لگا ہے باگت یاد کی محل بھی دارے آپ گئے ہیں دندن جاوت دور کے دکھرے ہڈ آئے اور دور کم کے سیر کر کے پہاڑانی پھر واپس آگے ہیں خود بھائی سندھ سری گروہ کار کی گروہ دس میں پارشاہ نے جڑا آج جسمہ پرکٹ کیتا ہے تین جسمہ انکرمینی گروہ کے رہار جو پرکٹ کیتی ہے اس دیکھت ہاں سارے پاس سندھ کا پرکٹ ہو گئی سارے گہر دکھے میں گروہ نے پھرکٹوں تک پرکے بکایا ہے پتھرہ جو پاڑی کٹ کے بکا دیتا ہے نیر ندین کنار چلائے مارا جی نے نوے جالدہ نرمل جالدہ جسمہ چلایا ہے تین جسمیں چلائے ہاں دو تین پر ہارت تار چلی پھر بچے مار کے پاڑی تین پر کٹی ہے تین سو میں چلی سن کے نرنال سبیں بسم آئے اندیا سندھ کا گروہ دے اور بیاد آئیاں ہوئی ہیں سندھ جالہ سندھ کا سندھ کے محران ہو گئی ہیں جاتو میں لوکھنے 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 ایک جاتو میں لوکھنے 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 سندھ برامر سندھ خطری سندھ بیس شنھ شودر سندھ سندھ پر ہمارے بیاد جائے بہت پیغе تین سندھ تین پر گروہ سندھ محران فالشادہ جرس کرتے ہیں تین پر گروہ سندھ جو قرارت تین پر گروہ السندھ جو قرارت سندھ جو قرارت موسیقی 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 سادگرو جی کل کی ترجی آپ جی نے ہی پرلاد پھگتی رکھیا کیتی سی اور ناکشنوں ماریا سی نارسنگ رو کوئے دے ترے دے نارسنگ دا روپ نارن کر کے اور ناکشنہ بیٹ پاڑ دیتا سی تے اپنے پھگت پرلاد دی رکھیا کیتی سی ایو نارسنگ سو دیت کو ہن تے آپ جی نارسنگ بڑھ کے دیتا دا ناس کیتا ہے غدا ان کے بل کو پرمان ہے انہ دے والدہ انہ دی شکٹی لے ہی پرمان ہے سارے لوگ اندھے نے بے اے جو چان سو کر سکتے دیکھا گرو سمرت ہے ہاں جی تینوں لوگ پتی بھگوان تے گو بین سنگ جی تینہ لوگ کا دے پتی ہاں تینہ لوگ کا دے بالک ہاں خندہ دے پرمانہ دے بالک ہاں گین سبھی کلری تپلی سادگرو ماراج سہب بھی دے بیات و بعد جنیاں بھی گندریتا سان رسمہ سان ساریاں کیتیاں گئی ہیں ہاں سری گرو ہور اٹھے تدکالا پھر مارا سچے پارسیہ جی اٹھے ہاں آسڈتوں ہوئے بیداکار ساسورتے نکسے مارا ہے ہوئے بیداکار ساسورتے ساسورے دے کروں بدائی گی لہی ہے پرانے جبانے جی تین دن برات ٹھہریا کر دی سی ایک دن لڑکی واڑے آب روٹی کر دے سا ایک دن لڑکی واڑے پینڈ واڑے روٹی دے سا ایک دن کڑی دے نان کے روٹی دے سا اتنا سیوہ ہو دی سی برات دی گرو ساو دی برات دی بڑی سیوہ ہوئی ہے لکسے اولوکت لوگ بس اللہ وکڑوالے سارے لوگ مارا ہے سچے پادشاہ جی دی مہمہ دے کر کے گرو ساو دے بیادہ اند دے کے نکڑے ہانا بادت برند بجے اگوان سو گرو ساو دی برات واپس چلی ہے دے بڑی واجے کا جی بجے دے ہانا تو دیرے میں آئے کہ تیار گر پھلا اپنے دیرے جا آگے گرو ساو تیار ہوئے نے واپسی سریعنات پر ساو دی کرنی ہے آجوز انگل سجاوت پے مہراج آبنے کمرکہ سے بیچ شہستر سجائے ہانا من پاوت جے کروار کرالہ بڑی سندر سنیری مٹھے واری پھلا دی تلوار گاترے بہنی ہے اسے طرح مہراج نے بھور شہستر بستر سجائے ہانا سنگھ دنگن پورنے سنگھ ہے کہنے پتھا تیرہ دیناڑ پار کے آنگ سجائے چڑے دب کورے مہراج آبنے کمرکہ سے سجا کے کورے تے چڑھ دے ہانا آتھ سر آسن سوبت ہے آتھ دے وچ بڑا پاری تیر کمار نوٹن کا ترس سوبتہ ہے بھر جیور جوت دپیچ ہوں ہو رے مہراج سچے پاتشاہ نے بستران دی تے مہراج نے چیوران دی مہراج نے شہستران دی چمکی ایسی ہے جڑا بھی دیکھنا ہے او دا من مویا جاندہ ہے وہاں سکھیاں پروارت پونج ماتا جیتو جینیاں سینیاں اونا دے پروارتیاں بچیاں بیپیاں کٹھیاں ہو گئے ملے دھل ہی سوچ چٹا آئے کہت دو رہے کہلے ماتا جیتو نو بڑے لات پیار نار پیکیاں نے دولی دکھایا ہے دولی دورن لکھے ہانا برند مساند بلاند لیو تو انتانا بہت سارے مساندہ نے مایا جڑی ہے او لے لے ہی ہے میگ منند بٹھے کر جو رہے جو میں پترنی ساس سنگے دی بستہ یوں مساندہ نے برو سام دے اٹھو دے ماتا جیتو دے دولی دو مائیا وار وار کے سکھی تاندی برکہ کیتی ہے قاوت یوپر کو برقاوت مہراج دے مہر ماتا جیتو جی دو دی آ رہی ہے مہراج کرگی دل پانشاہ جی آ رہے ہن ماتا جیتو جی نو لے کے او سویڑے مساندہ اٹھو دی مایا وار وار کے سکھ دے ہاں تے قریب لوگ چک دے ہاں آگے کریو سب ہون تے دورا مہراج دس میں پانشاہ تے مہر ماتا جیتو جی دا دولا سب کو اگے کیتا گیا ہے بنت پرے پر آنند کیر اور مہراج کوڑے تے سوار تے دولا ماتا جیتا جی دا بڑا سندر کھارا نے مڈے چکیا تے اناند پر سام دے رستے رو چل پرے دے ملو جن لاغ رہتے تو اورا سار یا دی اکھا جی ایسے سینوں دیکھ رہی ہیں دس میں پانشاہ تے سندر دا دیکھ رہے ہیں لوگ ماتا جیتو جی دا دولا دیکھ رہے ہیں اے اناند دا سواگ میں کرگی در پانشاہ اپنے مہرانو ماتا جیتا جن دی دو دن نائکے چلے ہاں بڑا قرال دور اڑی بڑا قرال ہو رہا ہے بڑی دور اڑ رہی ہے گروہ دے گھنٹے گائے لیو نج کو رہا ساتھ کرو پانشاہ جی نے دیکھ کے اپنا کوڑا روک لیا ہے سنگ برات پریات سو مارگ کہہ دے ہوڑے ہوڑے مار ہے کوڑا توڑ دے برات نو نار لے کے چل دے ہاں بھائی من بیج اناند نہ تھو رہا سارے دے مان جی بڑی پاری خوشی ہے اوز خوشی دا کوئی پاراوار نہیں ہے اوز خوشی دا کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا جو تھن ڈارت جاد پہے مار آج دے اتنوں دی باتا جیتوں دی جو ڈولے دے اتنوں دی مساد مایا وار وار سکتی جاندے نے تورے جاندے نے جم آوت بھی برکھائے بس اللہ اس طرح تاندی برکھا کردے ہوئے ڈولی لے کے آ رہے نے جات کے دارت دور کیوں کر کہہ دے مگتیاں دا تکتن مگتیاں دی گریپی دور کردیتی ہے جیتے آئے گئے تتک اللہ جڑے اتھے آئے ساتھ انہ ساتھ انہی سچے پاکسیہ جی نے انا دان مان دیتا ہے کہ جیج کے دان دیو جن کو تین مگن کو نہ کہوں مان کینوں جنہوں ساتھ گروہ جیج کے دان دے دندے ہان انہوں پھر دوبارہ کسے تو مگن دی لوڑ نہیں رہی دی بند آناند پرے میں آناند سری آناند پر صاحب جو بڑی پوشی ہے باتا گجری جی باتا نان کی یو ڈیک رہنے بھی میرا لال قدو ڈولی لے کے آوے گا باتا نان کی نو بڑا جا چڑیا ہویا ہے پوترے نو نمو بے کھڑواستے اتا بڑی ہے باتا گجری اپنی نو نمو بے کھڑواستے اتا بڑی ہے تین آناند پر صاحب جو بڑے سگن منا رہی ہیں نے اڈیک رہی ہیں بینندہ پرید پریغت بالا اور ہم لندکر صاحب دی ہیں بی بیاں بھی باتا گجری دے کھڑ بے کے کھڑواستے گاندیاں نے کھشی دے سگن منا دیا نے اڈیک دیا نے قدو ساتھ برو جی ڈولی لے کے آنگے مندر میں گنتے اونڈی آہ کہہ دے جو میں بہت سارے مکانہ وچوں بی بیاں نکڑ نکڑ کے گروہ کے مہلہ نوں آ رہی ہیں لے دیڑتا بہ روپ پائی چل چالا کبھی جی پہ سنتوکسن دی دکھ دے ہے میں نوں یوں لگ دا ہے جو میں بدلا وچوں بی جی دی دیں دشکارے وہ آر کے ہون دی کہہ دے سونے سونے کرا بچہ بی بیاں سونے سونے کپڑے پاکے سونے سونے گیڑے پاکے سادتا جکے روپ دینا سالیاں میں جاں وہ آگئی ہے ہاں دم سری گجری نیجناند مادہ گجری جی نے گتاب سری گجری نیجناند سخاج نکھا جوت نکھا جوت میں نے اپنے نود سمیت اپنے پتر نو آندیاں بیک رہاں دیکھن کو اطلاعوت ہے مادہ دیکھتی ہے بہو میل پیو ابلا گن کو بی بیاں دا بڑا پاری میل کٹھا ہونا ہے ہم گاوت گیتن گاوت ہیں خوشی دے گیت گاندیاں ہاں لاکھ دنگ اٹارن پہ چڑک ہے چھوٹیاں اٹاریاں تے کھڑ چڑکے اپروں دس آود کی تریگلاوت ہے وہ دیکھ دیا نے کنک دور آگے پاک کڑک رہنے کٹھیاں دے چڑ چڑکے رستہ دیکھتی ہیں بی بیاں خرخاوت ہیں خوشی دے گلہ کر دیاں ہاں یہ جوڑ یہ جوڑ دوریو دیکھ راوٹ ہے دیکھ دیاں بیکھو چور چال لیا ہے گروہ صاحب دے اون دی نشانی آئی ہے بیونا دے سیستے چور ہے گروہ صاحب دے سیستے چور ہونا چاہید ہے وہ آگے ہاں ہوتھ کلاہل ناد مہاں بڑا ہی کلاہل ہو رہا ہے بڑے واجے گاجے وجے ہاں منبادت بائی سناوت ہے بڑے واجیاں دے اواج سنائی دن دی ہے رنگ انیک نسانن کے نشان ساپا دے رنگتال پھرنے کھلے ہاں پٹ بائیو لگے پہر آبت ہے نیمے پیڑے نشان چوڑ دے ہاں ہوا دے لگر نال نا دے پھر لیا دے مجھڑے پتاکہ ہن پھر لے ہن کو چوڑ دے ہوا دے پھر لیا دے ہاں تور اٹھے بڑ توم پر ہے کوڑے آدے جڑے آدے پہر آدے پھر آدے نال نوکنا دے کوڑے آدے پھر آدے نال بھلد آدے پھر آدے نال تور اٹھتی ہے سبان نو چڑتی ہے پٹ سانگ تورانگ نچاوت ہے اور بڑے بڑے سونے جو دے پائی سنگوشہ بھر کے براتی کوڑیاں خوداندے نچاندے آ رہے ہیں باگے سوہاوت پاوت ہے اور بڑے سونے کپڑے پائی ہوئے سوب دے نے بے ساوت چاوت آوت ہے ہسدے کھیڑ دے براتی نانپور ساون آ رہے ہیں جاڑی اوکن پہ آب لوگت لوگ پراندے چڑھ کے لوگ بے دے نے ماراہ دست میں پادشاہ ڈھولی گئی آ رہے ہیں دریانے جو دوار ان دوار کھڑی بی بیاں دروازیاں سے کھڑیاں پھولا دی مرکہ کر دیاں گیت گاندیاں نے اور بیٹ پرویز پہے کل گیتار سری پر گومن سنگو آراج کل گیتار پادشاہ جی سری اناد پر صاحب میں جاں پرویش کیتا ہے بیر بجار بلند گری بڑے بڑے بجار گڑیاں دے بچ آئے ہیں ساتھ گنات پر صاحب دیاں گڑیاں رو پاگل آئے ہیں گن فولن انجل کو پارکے کھڑا دیاں بکا پار پارکے بی بیاں دے نشیر دے لوگ کھڑا دی مرکہ کر دیاں اور اوپر گیرت موڈ پری ساتھ گنات پھول سٹ دے ہیں جن لاغ چری اس ریت پری کہنے مانو اے چڑی لگیاں کھڑا دی برکہ سو کری پھولا دی انہی برکہ ہوئی ہے جن میں چڑی لگ جاندی مین لگ جاندہ دو چار دن ہفتہ ہٹ دا ہی نہیں کہنے شہر دے وید گتھو جو تو مارے لنگے جاندے ہیں تے پھولا دی مرکہ ہوئی جاندی رکڑ دا نائی نہیں لیندی دورا ہم برات پرویسی شکل رات رات ہے بیل سماج اس طرح مارا اے دی رات توڑے بھڑ بیلہ سارے دی چڑھ گئے آئے ہیں رات ہوئے بیل سمان مہد آناند آناند پور بڑا نائی مہراج مہد آناند پور صاحب جو بہت آناند ہوئے ہیں مارا سچے پاس شریف کرپا لاند بادت لورے اگر صاحب پاس شریف دو لو جاند سب بھڑے 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 رہے ہیں دولی آرہی ہیں پچھے کلوی در پاس شریف دولے لانے آرہے ہیں کوڑے دے سب برات بھڑت جال کرتا تو رنگا متوند بھڑے تکھے کر کے بہت سارے براتی پچھے پچھے آرہے ہیں سو سانس انگریز ہی ایک پرسانگری اٹھی سمانتی ہے کیونکہ آپ سرون کرانگے سارنگری پات شدیدے پھور بہت سارے اگران پرسانگری دیکھتا ہوتا کریں جو مارا سانس انگریز ہی ایک پرسانگری دیکھتے آلالا نار نازی ناز سکھے دین دردن تے سمرا چے گام پوراں مہم آیا تھارا سانس انگریز مہم پیان نانک پاری اتارا آئی پراسناگتی کلپانید دیال ایک اکھر ہر من بست نان کو ہوت نیحال آئی گروہ نام جہاں 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 جڑے سو ترے بار جو شردہ کر سیم دے گروہ بارے اتارا نہار آئی گروہ جی کا خانسا آئی گروہ جی کھٹی